ویلکم دوستوں ٹو دا شو آب بکس ان تھیوریز یہاں ہم بات کرتے ہیں بکس کی اور بکس میں چھپی ہوئی تھیوریز کی میرا امانہ ہے کوئی بک خراب نہیں ہوتی کسی بک کی کوئی ریٹنگ نہیں ہوتی ہر بک میں بہت کچھ ہے بہت ساری تھیوریز ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایسا ہی ایک بک فارمیٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوئیٹری میں خود بچپن سے بہت پوئیٹریز لکھتا تھا جب بھی من میں کوئی خیال آئے نا تو اس کو اپنے شبدوں کو اپنے پیپر پہ اتار دینا اس سے نا ایک من کو سکون ملتا تھا ایک پوزیٹیویٹی ملتی تھی اور جو پریزنٹ اور فیوچر کے تھوٹس آتے تھے نا وہ کم ہو جاتے تھے اور ایک من کو ہلکاپن ملتا تھا جب اس پوئیٹری کو لکھتے تھے اور اپنے آپ کو وقت کرنے کا اور سوالوں کو سمجھانے کا پوئیٹری سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے لئے آپ کو بہت بڑی نوول لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کچھ لائنوں میں کچھ چند لائنوں میں آپ اپنے اموشنز کو اپنے وچاروں کو ایکسپریس کر سکتے ہو that is the beauty of poetry اور ایسی ہی ایک پوئیٹری بک میں نے ریسنٹلی پڑھی نیان سپوس یہ بک لکھی ہے سپربانہ she is from an HR background from a corporate world اور انہوں نے بہت بیوٹیفولی اپنے اموشنز کو اپنے thoughts کو اس پوئیٹری کی بک میں اتار کے رکھا ہے بہت سندر کور ہے I like the cover the simplicity of this cover ایک اورنج بیگرانڈ میں جو کلرز ہیں it gives you a feel that your emotions are coming out اور یہ اس بک کی مجھے بیس پارٹ لگا ہے it's a very beautiful book to pick up so الگ الگ اس میں پوئیٹری ہیں I'll recite you few of them جو مجھے بہت اچھی لگیں like do you know her I often wondered what people meant when they said life is a routine must be true we now do what expect of us and not what we truly want to do یہ پوئی میں نے اس لیے چوز کری کیونکہ یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے ہم اپنی daily life کے روٹینز میں بیزی ہیں کوئی انجینیر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی کچھ اور کر رہا ہے کوئی اپنے الالا کیریئرز میں سب بیزی ہیں لیکن ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی پیشن ہے اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پیشن کو فالو کرتے ہیں ہم ٹرولی اس کو فالو کرتے ہیں اور وہ جو پیشن ہے نا وہ ہمارے اندر کی انہر ہپینیس ہے اور وہ ہپینیس نا ہم کئی مس کر جاتے ہیں اپنے روز کی بھاگ دور کی زندگی پہ یہ بیتی تتیج ہے ہم ہم دور کرتے ہیں ہمارے پیشن کو بیئی اس پیشن ہے ہم کم اسی کچھ بھی ، ہمارے پیشن ہے ہمام پیشن ہے لیگ سرسول کچھ کچھ میں to keep in touch when I have no such intentions listen to lectures which is proven unusable out in the world when I finally want to be there it's passed my allotted time college life کنی انوکی ہوتی ہے نا ہم ایسے lectures سنتے ہیں جنہوں کو انٹریسٹ نہیں ہے کئی بار بہت انٹریسٹنگ لیکچر ہے پر ہمارے دوست ہم کو سنتے نہیں دیتے گھنٹوں گھنٹوں باتیں رات رات بار جگناہ ہوسٹل کی لائف وہ مومنٹ ایک بہت ہی انجویبل مومنٹ ہوتا ہے جس کو ہم ریالائز کرتے ہیں جب وہ مومنٹ پاس اور ہو جاتا ہے ہم جب اپنے کارپیٹ ورل میں جاتے ہیں اپنی لائف میں بید ہو جاتے ہیں تاہم اس مومنٹ کو مس کرتے ہیں تو دوستوں اس مومنٹ کو جیو live that مومنٹ وہ مومنٹ میں بہت کچھ ہے اور بھی اس میں بہت اچھی اچھی پویٹریز ہیں like the one which I loved a silent veil I covered a thousand miles with faith in my decisions and least regret it depositing my trust in life only present matter one confident step after another abandoning things based on mind's logic not a moment spread on it as an afterthought invalidated thought creeps in when no one sees talks its way into the unfamiliar reality undeserving gift of two rare seeds all past pardoned I take a step gingerly carefully not to attach emotions only a few allowed moments spent on time اس میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں we need to live in our present ہم جب اکیلے میں ہوتے ہیں نا تب بھی ہم اپنے پاسٹ اپنے فیوچر کے بارے میں چنتہ کرتے ہیں بیزی رہتے ہیں ان کو بارے میں سو سوچ کے پریشان ہوتے ہیں پر وی نیوہ تنک آف لیوہنگ اپریزنٹ اور یہ پویٹری اسی بارے میں بات کرتے ہیں اپنے سائلنس کو ڈھونڈو اس سائلنس میں ایکسپٹنس کو ڈھونڈو اور کیسے اپنے آپ کو کھوجو اس سائلنس میں there are few i'll read one more poetry which is very beautiful world drying up drop by drop drop makes an ocean waves roar with delight in the adobe of sun it glows in the dragon of the moon it gleams seasons come and go but rain fails waves no longer roar dawn to dusk the ocean is still earth drying up suave drop by drop یہ پویم میں آپ کے لئے اس لئے پڑھی کیونکہ اس پویم کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں ہر آدمی اس پویم سے کو اپنے آپ سے اپنے حساب سے پرسیب کر سکتا ہے کو اس کو انوائرومنٹ سے ریلیٹ کر سکتا ہے but what i related this poem was our life ہم اپنی لائف میں اپنے چھوٹے چھوٹے experiences کو جوائن کر کے اپنی لائف کا experience بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ocean of life ہمارے پیرنٹس کا ساتھ بتائے گوہ time ہمارے کالیج میں ہمارے سکول میں ہمارے کارپن ورل میں ہر دن ہم ویرس مومنٹس کرتے ہیں and these مومنٹس کمبائن and form the story of our life ہم رہے نہ رہے یہ سٹوری رکتی نہیں ہے یہ دنیا رکتی نہیں ہے پر ہم جن مومنٹس کو جی رہے ہیں یہی مومنٹس ہماری لائف اور ہمارے فیوچر میں ہمیں یاد کرنے والی وہ یادے بن جاتی ہیں تو گائز I'll say do buy this book a non-spos it's a beautifully written book I'll say a poetry book اس میں چھوٹی چھوٹی بہت ہی پیاری poetry's ہیں جو آپ کو لائف کے لیسن بہت ہی سندھ طریقے سے سمجھے جاتی ہیں میں نے ابھی آپ کو تین poetry's سنائیں ہیں کوئی poetry ایسی نہیں ہے جو آپ کو لگے کیا رہی یہ stressful ہے they will give you a pleasure ایک الگ سے شانتی ملتی ہیں poetry's کو پڑھ کے they are that beautifully written book link description box میں آلیبیل ہے i request that do not miss to read this book it's a small book beautifully written book اور اس بکو آپ کو گفت کرنا چیار gift this book it's such a beautiful book that it should be gifted to everyone so guys go and grab this copy of this book میں اس کو اپنے پاس اپنی lifetime تک رکھنے والا ہوں to go with this recommendation and buy this book and be with books and theories subscribe this channel to kijam baat ker books ki or theories ki till then bye bye